بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دعا اے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور جتنے بھی میرے ناظرین جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما اور کلمہ تیبہ پہ ہمارا خاتمہ فرما آمین میری یہ جو ویڈیو جو آج میں آپ کو بتانی چاہ رہی ہیں یہ حاضرات کی ویڈیو کی شروعات ہے جیسا کہ میں نے اپنے پیغام میں بتایا تھا کہ میں آپ کو حاضرات کروانا سکھاؤں گی حاضرات کا علم حاضرات کیا ہے کیسے ہیں ان کا قادصہ ان کی اگر باتیں ان تمام کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے جی حاضرات کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو حاضرات کیا ہے ان کا قاجل جو میں آپ کو کہہ رہی تھی اس کا کیا مقصد ہے حاضرات کس کس چیز پر کروائی جاتی ہے تو یہ ترسماتی عمال ہے ان میں مختلف قسم کی ادویات یعنی کاجل کی صورت میں کاجل کی صورت میں چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور حاضرات میشہ شیشے پر انگوٹھے پر چھوٹے بچوں پر خود پر انڈے پر یا پھر کسی ڈپی کے اندر اس مسالے کو اس کاجل کو ڈال دیا جاتا ہے یا لگا دیا جاتا ہے یہ مسالہ جو بنایا جاتا ہے جن چیزوں سے بنتا ہے وہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ مسالہ ایک قسم کا مقناطی سے معاد ہوتا ہے اور اس میں عامل کی توجہ کے بہت ضرورت ہوتی ہے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ کا کلام کرتا ہے اس کے اثر میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کہتا ہے تو جو معمول ہوتا ہے معمول جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس کو نظر آنے لگتا ہے معمول کا مطلب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں کہ معمول کسی بچے کو یا کسی بچی کو کہتے ہیں یہ ایک یہ قسم کا ایسا مسالہ ہوتا ہے جو چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کو کاجل کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس کو اگوٹے پر لگاتے ہیں تو آپ کو حاضرات نظر آتی ہے اگر آپ اس کو انڈے پر لگاتے ہیں اس مسالے کو تو اس اس حصے پر حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے اگر آپ کسی نک پر نگینے پر اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی وہاں پر حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے حاضرات کو حاضرات کا یہ کاجل تیار کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ حاضرات اسی کاجل سے نظر آتی ہیں یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں اس کاجل کا بنانا بتاؤں گی آج جو میں سبت پتا رہی ہوں وہ تلسماتی عمال ہے پہلے آپ اس کا سن لیں اس حصے میں یا عمل کی تیاری میں جتنی قسم کے مقردیسی مسالہ جات بنتے ہیں ان کے تمام ارداد شائقین یا آپ لوگوں کو جن کو شوق ہے صرف ان کو بتائی جائیں گے تاکہ وہ حاضرات کر سکیں اور ان کو آسانی ہو سکیں ٹھیک ہے اور یہ آرام سے مارکٹ میں دستیاب ہیں تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا طریقہ جو ہے حاضرات کرنے کا حاضرات نو سے لے کے چوہ سال کے لڑکے کے اوپر بھی کی جا سکتی ہیں اور سولہ سال سے لے کر جو ستارہ سال کی عمر کی لڑکی ہیں لڑکی حاضرات خود دیکھ سکتی ہیں اور خود جو عمل کرتے ہیں جو لوگ حاضرات کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھوڑی سی زیادہ میند ہوتی ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کی آب بارے میں آپ کو پٹا دی جائے گا تاکہ آپ خود بھی حاضرات کا نظارہ کر سکیں گے پہلے آپ حاضرات بچوں پر انڈے پر یا اس طرح کی چیزوں پر دیکھیں جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں ان پر دیکھیں اگر آپ کو حاضرات نظر آ جاتی ہیں یا اس پچھے کو حاضرات نظر آ جاتی ہیں سمجھے آپ کامیاب ہوگے اس کے بعد آپ خود بھی حاضرات کا نظارہ کر سکیں گے اب جو دوسرے درجے کی حاضرات ہوتی ہیں وہ کس چیز پر ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو دوسرے درجے کی حاضرات ہے وہ پانی پر ہوتی ہیں یہ شیشے پر دیکھی جا سکتی ہیں اس میں بھی عمر کی قید ہوتی ہیں عمر کی قید لازم ہوتی ہے کیونکہ لڑکا جو نو سے چودہ سال کی عمر میں جو لڑکا ہوتا ہے اس کو نظر آتی ہے اور لڑکی سولہ سال کی عمر میں جو لڑکی ہے اس کو نظر آتی ہے یا ستارہ سال کی یا پندرہ سال کی اس کے اندر میں جو لڑکی ہوتی اس کو نظر آئے گی حاضرات لیکن عمر کی قید جو جو آمیل ہوتا ہے اس کو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو حاضرات رام سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس نے اس کی ذکات ادا کی ہوتی ہے جسے اس لئے کوئی مشکل نہیں ہوتا اکثر مرتبہ تو کچھ عرصے سات دن سے لے کر چالیس جوان کی ریاست کر کے کسی بھی شخص کو حاضرات نظر آ سکتی ہے یا وہ شخص جو یہ عمل کرتا ہے وہ اکیس سے لے کے چالیس دن تک یا سات دن سے لے کے چالیس دن تک جو بھی عمل کی پڑھائی کرتا ہے اس کو حاضرات نظر آ جاتی کیونکہ وہ اس چیز کا عمل بن جاتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا جو عمل بنے گا حاضرات وہی کروا سکے گا اور خوشیدہ اس میں وہ کیا دیکھ سکتا ہے خوشیدہ مقلات مسخر ہو جاتے ہیں جو لوگ پہلے حاضرات کرتے ہیں پھر مقلات کو حاضر کرتے ہیں پریوں کو حاضر کرتے ہیں جن کو حاضر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ آگے جاتے ہیں وہی حاضرات کروا سکتے ہیں یہ بات اور سے اپنے ذہن میں ہمزاد مقلات اپنی رواحی کی جو دور چلے جاتے ہیں اپنے پیارے ہم سے دور چلے جاتے ہیں ہم ان کی روحوں کو بھی حاضر کر کے ان سے مل سکتے ہیں یہ بہت وسیع عمل ہے بہت ہی پیارا عمل ہے بہت دنیا اس میں اللہ تعالی کی جو ایک اور ہم سے بھی بڑی دنیا ہے یہ اس چیز کا عمل ہے اس دنیا میں جانے کا عمل ہے آپ جیسے جیسے حاضرات کرتے جائیں گے آپ خود حیران ہوتے جائیں گے اور آپ خوش ہوتے جائیں گے آپ کا دل مصبوط ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے ایک نئی دنیا ایک نئے وقت کے نظارے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے سب سے پہلے اس پہ اللہ کا فضل ہونا پانچے وقت کا نمازی ہونا شریعت کو سمجھنے والا ہونا لازمی ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھتے رہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک خود ان کی مدد کرتے ہیں اچھا جی آگے میں آپ کو حاضرات کے تلسماتی عمال کے بارے میں بتاتی جاتی ہوں یہ چالیس سے لے کے سات دن کی یوم کی ریاست کے بعد انسان یا کوئی میرا بہن یا بھائی جو یہ عمل کرے گا جو میں آگے بتاؤں گی وہ کامل بن جائے گا چیک ہے وہ حاضرات کو سانی سے کر سکے گا اور جب بھی حاضرات کو بلیا جائے گا یا حاضر ہوتے ہیں وہ افسدفق چراغ کی لوگ جیسے چراغ جلاتے ہیں روشنی کرتے ہیں اس میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں پانی میں بھی حاضرات کیے جاتے ہیں بچے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا دوسرے درجے کے حاضرات پہلے میں نے آپ کو پہلے درجے کے حاضرات بتایا تھا یہ میں نے دوسرے درجے کے حاضرات بتایا تھے اور مستقل مجازی ہر لحاظ سے پاک رہنا بودبال ہونا حلیمی ہونا مطلب کہ اچھے اخلاق والا ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں بچے کا کام نہیں ہے صرف یہ بڑے لوگوں پر اور بڑے ذہن کے مضبوط ذہن کے مالک مرد اور عورت دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھئے گے جو تیسری لجز وارد آپ کو حاضرات سکھائے جائے گی اس میں یہ سب ہوگا وہ بچوں پر نہیں کی جائیں گی وہ بڑے درجہ کی جو بہت زیادہ مضبوط دل کا مالک ہوگا یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نمازوں میں قرآن پاک میں روزے میں بہت زیادہ درجہ رکھتا ہوگا وہ اس حاضرات کو کروا سکے گا یہ تھوڑی مشکل حاضرات ہیں لیکن یہ بہت باکمال حاضرات ہیں اور بہت عظیم ہیں یہ بزرگوں کی روحیں ہیں جنات کی روحیں ہیں اور نور کے حامل ہیں یہ نور کے بنے ہوئے ہیں اللہ کا نور ان کے اندر ہے یہ حاضرات اتنی اچھی پیاری ہوتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ انہی کے ساتھ ہمیشہ رہیں حاضرات کرنا روحوں کو بلانا جنات سے بات کرنا پریوں سے موقعات کو اپنے قابو میں کرنا یہ تیسرے نمبر کے درجے میں آتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے گا ہاں جو شخص محنت کرتا ہے پھل اسی کھل گتا ہے جو شخص صرف باتیں کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ ویڈیو بلکل بھی نہ دیکھیں جو محنت کر سکتے ہیں اگر حاضرات کا شکر رکھتے ہیں تو وہ ضرور کریں وہ پھر دیکھیں ایک نئی دنیا ایک اتنی خوبصورت عجیب و حریب مخلوق ہوتی ہے لیکن بہت ہی پیاری ہوتی ہے اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے آپ بہت خوشی ہوگی اور اللہ پا ظاہر ہے انہی لوگوں کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے جو اللہ پا کے بوزہ تکریب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حاضرات نظر آتی ہیں یہ حاضرات کرنا سیکھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے عمد کرتے ہیں اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے بہت پیارے اور اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ میں اپنا آج کا یہ جو ویڈیو ہے ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلیں ختم کر دیں جتنی بھی پریشانی ہے آپ کی گھر کی ختم کر دیں اور مجھے کمٹ کریں اگر کسی بات کی سمجھنے آتی تو کمٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہو اور ان کا بھی بھلا ہو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا استطاق کرتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں ماہی جان کو یاد رکھئے گا اور میرے مدرسے کے بچوں کو ضرور یاد رکھیں گا کیونکہ ان کو آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ